دوستو اگر کسی شخص کو کسی نے جادو کر دیا جادو خلا دیا جادو پلا دیا جن کی وجہ سے وہ شخص بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں ترہ ترہ کے علاز کراتے رہے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے یا پھر اسے علاز کرنے کے لیے کوئی اچھا عامل نہیں مل پا رہا ہے تو دوستو آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کو ایک ایسا قرآنی عمل سکھانے والا ہوں اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تین دن کے اندر اندر سارے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور مریض بالکل سہتیاب ہو جائے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد روحانیت ٹیم اوفیسیل یوٹیو چینل کی جانب سے آپ تمامی حضرت کو خیر مقدم کرتے ہیں دوستو میں ہوں عبادللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اگر کسی شخص کو جادو خلایا ہے یا پھر پلایا ہے اس جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے بہت ہی ایک پیارا عمل کے ساتھ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے تو چلیے دوستو عمل کو شروع کرتے ہیں عمل کو کیسا کرنا ہے عمل کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو جادو جو ہے کئی طرح کے ہوا کرتے ہیں کچھ جادو دفن کر دیا کرتے ہیں کچھ جادو جو ہے قبرستان میں دفناتے ہیں شمشان گھاٹ میں دفناتے ہیں اور گھر و مکان میں دفناتے ہیں اور کچھ جادو ایسے ہیں جو نام سے کیا جاتا ہے کچھ جادو ایسے ہیں جو لکھ کر کیا جاتا ہے اور کچھ جادو ایسے ہیں جو خلایا پلایا جاتا ہے دوستو آج جس ٹوپک پر میں غفتگو کرنے والا ہوں وہ ٹوپک یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جادو خلایا ہے یا پھر پلایا ہے دھیان رکھئے گا اگر کسی شخص کو جادو خلایا ہے یا پھر پلایا ہے تو اس کی کارٹ آپ کیسے کریں گے اس کے اثر آپ کیسے ختم کرائیں گے دوستو آج میں اسی ٹوپک پر غفتگو کرنے والا ہوں آج میں ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اگر کسی شخص کو جادو خلایا ہے یا پھر پلایا ہے تو اس کی کارٹ اور اس کا اثر آپ کیسے ختم کریں گے دوستو آئیے عمل کے بارے میں غفتگو کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک صاف سترہ سادہ کاغذ لینا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے جعفران اور غلاب کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے اس کاغذ پر کیا لکھیں گے دوستو آپ کو لکھنا ہے کچھ قرآن کریم کی صورت مبارکہ آئیے وہ صورت مبارکہ کونسی ہے آپ کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یعنی بسم اللہ شریف سے آپ کو لکھنا ہے بسم اللہ سے لے کر آپ کو سورہ فاتحہ مکمل لکھنا ہے اس کے بعد سورہ اخلاص لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو سورہ فلق لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو سورہ ناس لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو آیت القرصی لکھنا ہے لکھنے کے بعد وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کاغذ پر آپ نے یہ صورت مبارکہ لکھے ہیں وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کیا کریں کسی برتن میں پانی بھر دے اور اس کاغذ کا ٹکڑا اس میں ڈال دے تھوڑی دیر تک وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے پانی میں رہنے دیجئے تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کاغذ پر جو بھی حروف جو بھی آیت کریمہ جو بھی صورت مبارکہ آپ نے لکھے تھے وہ مٹھے جائیں گے پانی کے ساتھ مل جائیں گے وہ پانی مریس کو پلا دینا ہے سارا پانی پلا دینا ہے یہ کام آپ کو دن میں دو مرتبہ کرنا ہے یعنی صبح 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 آپ کو سادہ کاغذ پر یہ صورت مبارکہ لکھنا ہے اور پانی میں ڈال دینا ہے اور وہ پانی پلا دینا ہے پھر شام کو یہ صورت مبارکہ لکھنا ہے پھر پانی میں ڈالنا ہے اور وہ پانی مریس کو پلا دینا ہے اسی طریقے پر آپ کو تین دن تک یہ عمل کرنا ہے اگر آپ تین دن تک یہ عمل کریں گے تین دن تک یہ عمل کرنے سے مریض کے اندر جادو خلانے پلانے کی وجہ سے جتنی بھی پریشانیاں ہو رہی تھی وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گے وہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور مریض تین دن کے اندر اندر بلکل سہتیاب ہو جائے گا یقین کامل کے ساتھ عمل کو کیجئے گا بلکل آپ اس عمل میں کامیابی حاصل کریں گے اجازت اس کی عام ہے ہر کوئی کر سکتا ہے کیونکہ یہ قرآنی عمل ہے ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن عمل کو کرنے سے پہلے پاکستگی کا لحاظ ضرور رکھئے گا یعنی ناپاکی کی حالت میں یہ عمل ہرگز نہ کرنا امید کرتا ہوں عمل آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا اسی کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو حضرات ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائے آج کے لیے اتنا ہی ہے ملاقات ہوگی کسی ایک نئے ٹوپک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دے اجازت السلام علیکم